ایک سام بتائے پہلے دو ایک سام نہیں آپ نے بتائے تیسرا قسم لیکن پہلے میں ایک سام کے جملے سے ایک جملہ ہوتا سل کر کے اس سام بلکل آپ نے فکر کیا براد بھائی مولا اسلامت کے سب سے پہلے دو آپ نے اتنا خوصورت واقعہ بیان کیا ہے کہ ابھی تک میری دل اور روح اس واقعہ میں کھڑی دو اللہ کے ایسے ولی گزر ہیں جنہیں ڈائریکٹ میرے آقا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوتھا مصرہ خود عطا کیا آئے 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 مثال کے طور پر اب یہ میں وہ اشار پڑھنے لگا ہوں جو ہر مسلمان کو آتے ہیں بلغل اللہ بے کمالی کشفت دجاب جمالی ملاد ہی نہیں پورا حسنت جمیع خسالی اس کے بعد شیخ سعیدی اللہ رحمت اللہ رک گئے رک گئے اور رو رہے ہیں کیفیت ہے کہ مولا چوتھا مصرہ کیوں نہیں آ رہا اسی حالت میں عالمیں خواب میں چلے جاتے ہیں اور میرے آقا فرماتے ہیں میرے سادی کیا لکھا ہے ہائے بلغل اللہ بے کمالی کشفت دجاب جمالی حسنت جمیع خسالی کہا سوچ کیا رہا ہے آگے لکھ صلو اللہ علیہ وآلہ کیا بات ہے ایک خاجہ میو دنچشتی کہ شاہ حسط حسین بادشاہ حسط حسین دین حسط حسین دین پناہ حسط حسین سرداد نداد دست کے دردستر یزید کہا سوچ کیا رہا ہے حقہ کے بناہ الہہ حسط حسfrom اب آتے ہیں عقا عقا وہ ہوتا ہے جو آپ کے دل پر اللہ کی طرف سے ایک خیال آتا ہے وہ سچ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے دل پر خیال آتا ہے اسے عقا کہتے ہیں وہی انبیاء پر آتی ہے عقاً کہتے ہیں اچانک ایک مشکل سوال کہا اللہ کی طرف سے جواب آ جانا اسے کہتے ہیں آپ پہ یہ عقاً ہوئے اب آتے ہیں خواب کے درہ کہ کامل مرشد الکا جو ہے یہ دل پہ اللہ گمان ڈالتا ہے میں حضرت کے ساتھ لفظ گمان دوسری طرف چلا جائے اللہ کی طرف سے جو چیز آئے گی وہ گمان نہیں ہوگی وہ شبہ نہیں ہوگی میں فرق کیسے کروں گا جیسے بھی یہ محصوف صاحب بھائی وہ ترقید نہ سمجھے گا میں انہیں محبت بھارے جملک اینہ چاہ رہا ہوں حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ نہیں ہے علیہ السلام سب سے پہلی تو یہ بات ہے رحمت اللہ آپ اولیاء کے لیے کہہ سکتے ہیں کسی بزرگ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں جو القاب الہیہ ہیں ان پہ آپ اپنی مرضی نہیں ٹھوڑ سکتے ہیں ایک باگ دوسری باگ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو تعبیر کا علم دیا جیسے کہ آپ بھی ارشاد فرمارے تھے وہ اپنے کمال اروج پہ تھا اور اتنا کمال اروج پہ تھا وہ زمانہ ایسا تھا کہ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ جو یوسف کو خواب آیا اس سے لے کر جو مجھ تک کائنات پہنچی ہے اس تک میں اس دادا علی ابن ابی طالب کا فیض علم رکھتا ہوں کہ جو فرماتے تھے یہ کائنات میرے سامنے ایسے ہیں جیسے میرے ہاتھ کی انگلیاں ہوں